اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا باتیں بھی کریں ہوں گے اٹھی بھی ہوں گے بیٹھی بھی ہوں گے اور جس میں اس نے بیٹھیں باتوں بتا دیتا ہے نماز میں جائے گی وہ سکرام کی نماز کھانا کا بینہ ہوتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز اشیم اللہ میں ہوتی ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ کرم نہیں تو ہو جائے اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا مرافر ہو گیا کرم نہیں تو ہو گیا تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کہ کیوں اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو ہو گیا یہی کرم سمجھتے ہو نا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس دی جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تمہارے پر کیا کرم ہوا بھئی کیا کرم ہوا تمہارے پر یہ کیا کرم یہ کیا پہچان ہے اگر تم دیکھنا چاہو گے واقعی تمہارے پر کرم ہے یا نہیں ذکر اللہ میں اللہ نہیں چاہو دو چار پانچ سات دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا حس کرو نہیں حس کرو کم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا ہے الڈا ویشت ہوتی ہے الڈا اللہ اللہ کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیتے ہو تو پھر تمہارے در حب تک کوئی کرم نہیں رب کا کرم ہوتا تو ضرور تم کو اپنے نام لے وامل دیتا اپنے آپ کو پہچانی کا راز کہ میں کیا ہوں رہا مجھ پہ کتنا میرمان ہے میرا مرشد کیا ہے یہ ایک کسورٹی ہے یہ ایک کسورٹی ہے گنے والا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان تو ہو جاؤں سارے عیب چھوڑ دوں سب نمازیں بھی پڑھوں گا لیکن ایک بات اگر تم مجھے گارنٹی دوتا ہوں کہ وہ کیا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جا نمازیں بھی پھڑے پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تو دوست کیا یا بیشتی ہے مجھے کہتا ہے گارنٹی پھر بھی ہو دیتے ہو وہ کہتا ہے وہ مذہب پھر کمزور ہوا نا اس کی گارنٹی نہیں آج اگر گارنٹی ہوتی تو بہتر فرقوں میں کیوں تقسیم ہوتے ہم کہتے ہیں مذہب اسلام گارنٹی گارنٹی ہے پانچ سات دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو اگر اللہ علیہ شروع ہوگی تو اللہ کا کرم ہو گیا گارنٹی گارنٹی ہے اور اگر اللہ علیہ شروع نہیں ہوتی تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اس اللہ اللہ کا کیا فیدہ ہے ایک اور فیدہ ہے بہت زبردست فیدہ ہے جس سے لوگ بلی بن جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے آپ اس کو چالی دن دل سے یاد کریں یقین کریں اس کا خطہ جائے گا دل کو دل سے رائے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیں ہیں اسے یاد کریں گے وہ تو کئی دوستوں اور کوئی موہ سے بھی زیادہ مہربان ہے ہر وقت اللہ علیہ کریں گے ہر وقت اللہ علیہ کریں گے اللہ علیہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گا جب اللہ کی محبت ہو جائے گی ایک وقت آئے گا سال میں آئے دو سال میں آئے دس سال میں آئے آئے گا ضرور پھر وہ اللہ دیکھے گئے کون بند ہے کم سے اللہ لکھ کر رہا ہے دیکھوں تو سہی پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا تب پھر وہ محبت نہیں رہی پھر وہ عشق کا مقام ہے پھر وہ کہتا ہے میں تیرا تم میرا جب رب سے محبت ہوگی رب سے عشق ہو گیا تو رب کی حبیب سے بھی عشق ہو گیا کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں جب رب کی حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کی حبیب اور ولیوں کی محبت پیدا ہو لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح گاریوں والے تمہارے پاس آ جائیں گے وسوسوں کے ذریعے اللہ اللہ کو نکالنے کے کوشش کریں گے دلوں میں وسوسیں ڈالیں گے وسوسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دلوں سے اللہ اللہ نے کالا پھر تم یہ سوچ لینا کہ وسوسیں کون ڈالتا ہے پتہ چلے گے وسوسیں کون ڈالتا ہے یا خناس یا جن یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کریں اگر کوئی سوال ہے ہمارے مطلق یا لیٹریزر کے مطلق تو پوچھ لو ہم نے ایک لیٹریزر لکھا روانی سفر کے نام پہ وہ ہمارے بچپن کے باقیات تھے کچھ خوابیں تھی کچھ ضائع تھے بہت سے لوگ ہمارے آمائیتی ہیں بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے آمائیتی بھی ہیں وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں ان کو آگے پیسے کر کیے اس کے مطلق بدل دیئے فتوے لگا کے پمپلٹ ٹقسیم کر دیئے ہم پجاب میں جائیں جگر بھی جائیں وہ پمپلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں لوگوں کو یہی کال بہتر کہی ہے کہ تم ہو کتاب خود پڑھ لو روحانی سفر سٹال پر موجود ہے خود پڑھ لو لوگوں نے ہوگا کتابیں پڑھیں پھر وہ ان علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیئے اب وہ کہنے لگے گی یہ دوسرے ایڈیشن ہے وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لیئے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقع ہم نے چھپا لیئے جن سے تم نے اقتباس ہی ہے وہ تو تمہارے پاس ہوں گے وہ ہی دکھاؤ وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کریں اس کے بعد ذکر لے ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا کہے گا میں چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہوں مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی ہوتے ہیں جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں پھر وہ دروشی پڑے دروشی ان کے غصے کو تھنڈا کر دیں اے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم دروشی پڑتے اس سے پہلے کیا کرتے ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے جب دل گھٹنے کو ہوتا دروشی پڑتے جب ذکر بند ہونے کو ہوتا دروشی پڑتے جب غصے آتے دروشی پڑتے وہ ان کو تھنڈا کر دیں اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں یہ سوال ہے جی کہ جو لوگ اپنے نبی کو عطا کیے کہ اسم کا ذکر نہیں کی کرتے کیا وہ بروز قیامت اس عمد میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے جی ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی شخص کلمہ پڑتا ہے بڑے کتنا بڑا گناہ گار ہے بس منافق نہ ہو گستاخ نہ ہو کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے کلمہ پڑتا ہے وہ حضور پاک کے وسیلے سے بخشہ ہی جائے گا یہ ہمارا ایمان ہے اس کے گناہ کی سزا شاید اس دنیا میں دے دی جائے اس کو اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو قبر میں دے دی جائے گی تاکہ وہاں سرخ رو ہو اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو کچھ عرصہ جہنم نہ رکھ کے وہ سزا دے دی جائے گی لیکن جانا اس کو جنم